نمسکار مارکیٹ سنباز میں آپ کا سواگت ہے یہ آپ جو کلیوں کا نظارہ دیکھ رہے ہیں اکتر پدیس کے جانسی کا جہاں تیز ہواوں کے ساتھ اب بارس بھی بہت تیز ہو گئی ہے اتنی تیز بارس ہے کہ آپ جو مکھ سڑک آواز بکاس کی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ دور دور تک آپ کو ایک آدمی نظر نہیں آ رہا ہوگا جبکہ یہاں پر اس سمائے بھاگ دور مچی رہتی ہے بارس بہت تیز ہو گئی ہے جھمہ جھم بارس ہو رہی ہے صبح سے ہی جو موسم نے کروٹ بدلی تھی اس کے بعد جب تیز ہوایں چلیں دھول بڑی آنڈی چلیں تب ہی ہم نے کہا تھا کہ تیز بارس ہو گی اور اس سمائے فلال بارس بہت تیز ہو گئی ہے حال یہ ہے کہ گلیاں ہی نہیں بازار میں بھی بہت تیز بارس ہے چاروں طرف بارس ہے اور اس بارس کا اثر پورے دلی میں بھی ہے اتر بھارت میں کئی زگہ دیکھنے کو ملاہا ہے دہلی میں تو حال یہ ہے کہ نبی کلومیٹر پتی رکتار سے وہاں پہ توفان آیا ہے اور کئی زگہ یہاں پر بھاری لمبے لمبے جام لگ گئے ہیں حالانکہ یہاں جھانسی میں جام جسی استیتی نہیں ہے لیکن سڑکوں پر آپ کو سن ناٹہ ضرور نظر آ رہا ہوگا بہت تیز بارس ہے اور اس بارس کا نظرہ ہم آپ کو گلیوں کے ساتھ مکچو رہوں کا بھی دکھاتے ہیں جہاں آپ دیکھیں گے کہ فلال جو امس بھری گرمی تھی تاپمان پیتالیس سے اوپر تھا جہاں سی میں ریکارڈ تاپمان سیتالیس دگری تک کیا گیا تھا جبکہ جالور میں انچاس تک پہنچ گیا تھا اور ماندہ میں بھی انچاس تک پہنچ گیا تھا ایسے موسم میں جب بارس نے دستگ دی ہے تو جاہر ہے کہ تاپمان بھی لڑک کر نیچے آیا ہے اور جیسا کہ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس سمائے جو تاپمان ہے بھائی آٹیس دگری پر پہنچ گیا یعنی کہ آٹھ ڈگری سیلسیس کی گرہاوٹ تاپمان پر درج کی گئی ہے حالانکہ موسم بیواغ نے جو چھتاپنے جاری کی ہے اس کے تحت فلال ابھی دو دن بارس اور رہے گی یعنی آپ کے لئے موسم دو دن پوری طرح سے سوہانا رہے گا اور یہ بارس تھوڑی تھمنے کی نہیں ہے لگاتا جاری رہنے کی ہے جس سے آپ کو امس نہیں ہوگی ہے جانور دیکھ رہے ہیں بارس سے بچنے کے لئے کھڑے ہیں جبکہ یہ بہاں سا ہے بارس کا پورا مزہ لیتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے فلال آپ کو بازار کا حالات ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بازار میں بھی کیا سکتی ہے مک چورہا ہے جہاں سی کا جو الائٹ چورہا ہے کہا جاتا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے یہ آتا ہے کافی پربابت ہو گیا کیونکہ بارس کی بیرسے لوگ ایک دوسری جگہ یہاں پر رک گئے ہیں جو پیدل ہیں بھائی چھپ گئے ہیں اور جو چار پیہ واہن سے وہی دوڑ رہے ہیں اندو پیہ واہن والے بہت تیجی سے بھاگ رہے ہیں فلال بارس کا موسم بہت چہوہ دست ہے اور جہاں سی میں جس پرکار سے موسم نے کربابت بڑھ لیے بھائی آپ کے لئے ضرور راحت بری ہوگی کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے آپ گرمی کی مار جل رہے تھے اور اس مار سے فلال آپ کو تھوڑی سی راحت ملی ہے اور یہ راحت اب بھی دو دن اور سے لے گی جیسا کہ مارکٹ سمباد آپ کو پوری بسوشنیتہ اور پوری تتھوں کے ساتھ جانکاری دیتا ہے ہم نے آپ کو دو دن پہلے بھی ایلرٹ کیا تھا کہ بائیس سے لے کر چوبیس مئی کی بیچ میں آنڈی تکھان اور بارس کی پوری سمبھاونہ ہیں اور یہ پوری موسم بیواغ کی جانکاری سہی نکلے یہ تو پھلال جھانسی میں جو بارس جاری ہے اور یہ بارس پھلالا بھی جاری رہے گی ہم آپ کو پل پل کی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں جوڑے دکھیں گے اور دکھائیں گے کہ کس پرکار سے جھانسی میں اور زگر پر کیا کیا ہو رہا ہے اور کئی اندھ جائے گی اپ ڈیٹ ہم آپ کو دکھائیں گے آپ دیکھتے رہیے مارکٹ سمباد کی ریپورٹ جھانسی